ایتوچہ ایک ہسپانوی گیلین اپنے علمناک ڈوبنے اور اس کے نتیجے میں دریافت کی وجہ سے سمندری تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتا ہے سترہ و صدی کے اوائل میں سپین کے بادشاہ فلپ چہارم کی طرف سے کمیشن کیا گیا ایتوچہ ہسپانوی خزانے کے بیڑے کا حصہ تھا جسے نئی دنیا سے دولت واپس سپین منتقل کرنے کا کام سومپا گیا تھا سونے، چاندی، زیورات اور دیگر خزانوں سے لدی ایتوچہ ستمبر 1622 میں ہوانا کیوبا سے اسپین کے لیے روانہ ہوا تاہم ایتوچہ اور اس کے عملے کے لیے قسمت کے دوسرے منصوبے تھے چار ستمبر 1622 کی رات کو خزانے کے بیڑے کو فلوریڈا کیس کے ساحل پر ایک شدید سمندری توفان کا سامنا کرنا پڑا طاقتور توفان نے بحری جہازوں پر تباہی مچا دی جس سے بہت سے لوگ ڈوب گئے بشمول اٹوچہ توفان سے گزرنے کی کوششوں کے باوجود ایتوچہ اپنے قیمتی سامان کے ساتھ سمندر کی تہہ میں گرتے ہوئے بے لگام ہواوں اور لہروں کے سامنے دم تو گیا صدیوں تک ایتوچہ سمندر کے نیچے کھو گیا اس کا صحیح مقام اسرار میں ڈوبا ہوا ہے ڈوبے ہوئے گیلین کو تلاش کرنے کی متعدد کوششیں کی گئیں لیکن یہ ایک ہزار نو سو پچاسی تک نہیں ہوا تھا کہ آخرکار خزانے کے شکاری میل فشر اور ان کی ٹیم نے ملبے کو دریافت کیا اٹوچہ اور اس کے خزانوں کی دریافت نے بڑے پیمانے پر دلچسپی اور جوش و خروش کو جنم دیا کیونکہ یہ ہسپانوی سلطنت کے ماضی اور دولت کے ساتھ ایک تھوس ربط کی نمائندگی کرتا ہے اٹوچہ کی بحالی کی کوششیں وسیع اور چیلنجنگ تھیں ملبہ سمندر کے فرش پر بکھرا پڑا ہے تلچھٹ اور مرجان کی تہوں کے نیچے دب گیا ہے زبردست رکاوٹوں کے باوجود میل فشر اور اس کی ٹیم نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جدید ٹیکنالوجی اور مکمل عظم کا استعمال کرتے ہوئے گہرائیوں سے نمونے اور خزانے کو بازیافت کیا اٹوچہ سے برامد ہونے والے خزانے حیران کن سے کم نہیں تھے سونے کی سلاخیں، چاندی کے سکے، زمرد، موتی اور دیگر قیمتی اشیاء کو سطح پر لائے گیا جو سپین کے نو آبادیاتی دور کی خوشحالی کی ایک جھلک فراہم کرتے ہیں خزانے کی سراسر قیمت حیران کن تھی جس کا تخمینہ کروڑوں ڈالر تک تھا اپنی مادی دولت کے علاوہ اٹوچہ کی دریافت نے سمندری تاریخ اور اثار قدیمہ کے بارے میں بھی قابل قدر بصیرت فراہم کی ملبے نے سترہ و صدی کے جہاز کی تعمیر، نیویگیشن تکنیق اور ہسپانوی گیلین پر سوار زندگی کے بارے میں بہت ساری معلومات فراہم کی اثار قدیمہ کے ماہرین نے اس جگہ سے برامد ہونے والے نمونوں کا باریک بینی سے دستاویزی اور مطالعہ کیا جس میں اٹوچہ اور اس کے بگتسمت سفر کی کہانی کو ایک ساتھ ملائے گیا اٹوچہ کا ڈوبنا ان خطرات کو بھی اجاگر کرتا ہے جو دریافت کے دور میں ملاہوں کو درپیش تھے کریبین کے غدار پانی سمندری توفانوں اور توفانوں سے لے کر قذاقوں اور حریف ممالک تک خطرات سے بھرے ہوئے تھے اٹوچہ اور اس کے عملے کا نقصان اس دور میں سمندری سفر میں پیدا ہونے والے خطرات کی ایک پرجوش یاد دہانی کا کام کرتا ہے اپنی تاریخی اہمیت کے علاوہ اٹوچہ نے کتابوں، دستاویزی فلموں اور فلموں کے ذریعے عوامی تخیل کو بھی اپنی گرفت میں لے لیا ہے اس کی دریافت کی کہانی اور اس کی گہرائیوں سے برامد ہونے والے خزانے دنیا بھر کے سامین کو مسہور کیے ہوئے ہیں مہم جوئی اور دریافت کے خوابوں کو ہوا دیتے ہیں آخر میں اٹوچہ کا ڈوب جانا اور اس کے بعد کی دریافت سمندری تاریخ کے ایک زبردست باب کی نمائندگی کرتی ہے ایک ہزار چھے سو بائیس میں اپنے خطرناک سفر سے لے کر صدیوں بعد اس کی دوبارہ دریافت تک اٹوچہ نے ماضی کے بارے میں ہماری سمجھ پر ایک انمت نشان چھوڑا جب ہم اس کے ملبے سے بچائے گئے خزانوں کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں تو ہمیں ان لوگوں کی حمد اور استقامت کی یاد آتی ہے جو سمندر کی نامعلوم گہرائیوں کو تلاش کرنے کی حمد کرتے ہیں موسیقی